موسیقی یا اللہ میری اور کتنی آزمائش باقی ہے یہ بچہ رایان کا ہے لیکن دنیا والوں کی نظر میں یہ بچہ عمر کا کہلائے گا کیا کروں کیسے فیس کروں گے میں ہی سب روشنی بیٹا جی جی تائی جان کیا سوچ رہی ہو تائی جان ہوں سب کو کیسے فیس کروں گے اری اس پہ پریشان ہونے پھلی کونسی بات ہے بیٹا آپ سمجھ دیں رہی سب کچھ بہت مشکل ہے اری بیٹا تم نے کوئی گناہ تھوڑے کیا ہے عمر کی بیوی ہو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے حالات کافی بدل چکے ہیں اری بیٹا یہ بچہ اس دنیا میں حالات کی بہتری کیلئے ہی آ رہا ہے تم پریشان مت ہو بھائی جان اگر اگر ہم کسی کو بتائیں ہی نہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا اور ویسے بھی تمہاری بھوپو تمہاری حالات دیکھ کے سمجھ گئی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آر آپ کیا ہوگا اری بیٹا کیوں تم فکر کر رہی ہو میں سب کو بتا دوں گی میں بات کر لوں گی سب سے آو پریشان مت ہو چلو آو میری کچھ سمجھ نہیں آرہا رایان میں کیا کروں یوشنی پلیز پریشان نہیں ہو نا میں سب کچھ سمحال لوں گا ٹرس می میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی ہے اور میں اس کو چھپا رہی ہوں وہ بھی کسی چوری کی طرح دیکھو میں عمر کے دوستوں سے رابتہ کر رہا ہوں پہلے اسے ڈیل کرنے دونا اس کے بعد پھر سب کچھ پوسیبل ہوگا اور اگر وہ نہیں مانا تو اگر وہ نہیں مانا تو رایان ہم کیا کریں گے آپ کو اندازہ ہے یہاں سب لوگ مجھے عمر کے ساتھ واپس بھیجنے کی پلاننگ کر رہے ہیں لسن کم ڈاون کھریں کم ڈاون میں کس کس کو بتاؤ گی کیا بتاؤ گی کی یہ بچو عمر کا نہیں ہے کیا بچو عمر کے ساتھ پلیز علی آجائے نایہ پلیز علی آجائے نایہ پلی یہ آپ کی ضرور ہے تا پلیز روشنی عمر کے ساتھ اگر جانا نہیں چاہتی تو پھر بچہ کس کا ہے میرے خدایا کہیں یہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں صفیہ میں اس بچے کچھ دنیا میں نہیں آنے دوں گا یہ زیادتی ہے ابا جی اگر روشنی اپنی مرضی سے گھر بسانا چاہتی ہے تو آپ کیوں زبردستی کر رہے اس لیے کہ وہ شخص اس کے قابل نہیں ہے روشنی بھی بچی ہے اس سے اپنے اچھے بورے کی پہشان نہیں ہے ابا جی وہ اتنے بھی بچی نہیں ہے اس نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے ہیں حضورت باتے کرنے کی ضرورت نہیں ہے وکیل خلا کی کاغذ تیار کر رہا ہے اس سے پہلے پہلے اٹنٹا ختم کرو روشنی نہیں مانے گی بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کی طرح گھر سے ہی بھاگ جائے تم جو مرضی کہو میری روشنی سے بات ہو چکی ہے اسے میرے کسی فیصلے سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن مجھے اعتراض ہے ابا جی کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ روشنی کی طلاق کروا کر کسی اور سے اس کا نگاہ کروانا چاہتے ہیں اور اگر آپ کا خیال رایان کی طرف ہے تو ایسا سوچئے گا بھی مدبا جی رہی بات خاندان والوں کی مشکل ہے اب کوئی اسے اپنائے وہ حشبت علی خان کی پوتی ہے ایک سے ایک بڑے خاندان کرشتہ آئے گا اس کے لیے اور تم دیکھنا میں کسی بڑے خاندان میں بڑی شان و شوقت صدبیہ ہوں گا اس کو دیکھیں ابا جی میرا فاز تھا آپ کو سمجھانا آگے آپ کی مرزی جیسا آپ چاہیں پیسہ کیجئے اگر واقعی رایان و روشنی کے درمیان کو چل رہا ہے تو مجھے اسے روکنا ہوگا پرنا بہت تباہی مجھے گی میرے خدایہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی رایان اپنی خواہش بوری کرنے کے لیے ایسا راستہ چلے گا تھا اب میں کیا کروں تم تو بڑی چھپی رسطب نکلی بالا ہی بالا سارے کام کر لیے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہونے دی میں سمجھی نہیں پوپو روشنی تم اببا جی کے زد سے اچھی طرح واقف تھی نا اسی لیے تم نے اکواہ کا ڈراما رچایا ہے نا تاکہ اببا جی کے پاس کوئی جواز ہی نہ رہے تمہیں روکنے کے لیے نہیں پوپو میں بھلا ایسا کیوں کرنے لگی گھبراؤ مت ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں ہم اببا جی سے بات کریں گے تو عمر کی بچے کی ماں سرور بنو گی اببی جان تو ظاہر ہے جو ڈھان لیتے ہیں کر کے رہتے ہیں اور رہی بات رایان کی تو اس کی فکر مت کرو تو میں سمجھا دوں گی اسے رانیا بلکل چیک گیا رہی ہے رایان اور اببا جی کی وجہ سے تم اپنی زندگی کو دعو پر مت لگاؤ مردوں کو کیا پتا ہے ان نزابتوں کا اگر عمر یہاں نہیں آنا چاہتا تو ہم تمہیں اس کے پاس بھیج دیں گے جیسا تم مناسب سمجھو جیسا تمہیں اچھا لگے کیا سوچ رہی ہو روشنی بیٹا جلدی فیصلہ کر لو اس سے پہلے کہ اببا جی کوئی انتہائی قدم اٹھا لے دیکھو بیٹا جو کچھ بھی ہوا ہے نا اسے پھول جاؤ اب تو میں بھی چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے زیادہ سوچ ہوگی تو فیصلہ نہیں کر باؤ گی ہم جانتے ہیں کہ تم عمر سے طلاق نہیں لینا چاہتی اور اب تو تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو اور ایسی کون سی ماں ہوگی جو اپنے بچے کو قتل کرنا چاہے گی ہے نا میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گی شاہ بائش میرا بیٹا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اب تم اکیلی نہیں ہوں ہم تمہارے ساتھ کھڑیں کدم سے کدم ملا کر ہم میری جان فکر بلکل بات کرنا شاہ باش موسیقی موسیقی یکیو موسیقی 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 موسیقی